ایک ہم پہلے تو بہت بہت شکریہ ہمیں سب کو یہاں پر پلانے کا ہمیں بہت خوشی ہے کہ لائرز جنرلسٹ اور سب ہمارے ساتھ ہیں باقی ہمیں بہت افسوس ہے جب ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ ڈاکٹر شبازیل کے اوپر تشدد ہوا ہے عمران ریاض کو پتہ نہیں کہاں پہ ہیں اور یہ جو جیلوں میں خواتین ہیں کہاں پہ ہیں ہمارے آنسوں آتے ہیں آنکھوں سے تو ہم اس کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور اساں کی کیسز تو اتنے سالوں سے وہ پینڈنگ میں رہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا فاسٹ اپ کرنا چاہیے بچہ یہ میں نے کہنا تھا ہمیں بہت خوشی ہے کہ لائرز جنرلسٹ اور سب ہمارے ساتھ ہیں باقی ہمیں بہت افسوس ہے جب ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ ڈاکٹر شبازیل کے اوپر تشدد ہوا ہے عمران ریاض کو پتہ نہیں کہاں پہ ہیں اور یہ جو جیلوں میں خواتین ہیں کہاں پہ ہیں ہمارے آنسوں آتے ہیں آنکھوں سے تو اس کے خلاف آپ کے ساتھ مل کے آواز اٹھانا چاہتے ہیں تو اس میں ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے اور اساں کی کیسز تو اتنے سالوں سے وہ پینڈنگ میں رہتے ہیں تو اس کو تھوڑا سا فاسٹ اپ کرنا چاہیے بچہ یہ میں نے کہنا تھا تینکی میں تھوڑا سا وقت لوں گی آپ لوگ کا میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ ہم وہ اوورسیز پاکستانی ہیں جن کے جسم تو شاید امریکہ کینیڈا کہیں اور ہوتے ہیں لیکن دل آپ لوگ کے ساتھ دھڑکتے ہیں آپ یقین کریں کہ جن حالات سے پاکستان گزر رہا ہے ہم لوگ شاید سکون سے سو بھی نہیں سکتے اور اسی پریشانی کے عالم میں ڈاکٹر صاحب ہمارے لیے ایک اس طرح کی امید بنے کہ ہم سب چھوڑ چھاڑ کے سب آپ کی درمیان موجود ہیں تو میرا جو اپینین ہے یہاں کہ ہم کس طرح سے جو ہے وہ اس سسٹم میں بہتری لاسکتے ہیں تو جو آپ کی کمیونٹی ہے وکلا حضرات کی کمیونٹی ہے میں نے دیکھا ہے کچھ دہائیوں سے جتنی مضبوط آپ لوگوں کی کمیونٹی ہے میرا حیال ہے کوئی اور لوگ نہیں ہو سکتے آپ لوگ اگر سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے آپ لوگ کے پیچھے ہم کھڑے ہم آپ کے ساتھ ہیں جب جب آپ کو ضرورت پڑے گی ہم آپ کے پیچھے ہیں ہمیں اس سسٹم کو بدلنا ہے ہمیں یہاں پر یہ ہیومن رائٹس کی جو وائلیشن ہوتی ہے یہ ایسا لگتا ہے جیسے انیس سو ساٹھ اور ستر کی دہائی ہے جہاں یہ لوگ ہمیں بے وکو بناتے ہیں حالانکہ ان کو پتا ہے کہ آج ہم نیو جنریشن جتنی ہے وہ ایڈوکیٹڈ ہے ان کو سب پتا ہے لیکن ہمیں آج بھی بے وکو بنایا جاتا ہے لیکن ہمیں ہمیں مل کے احد کرنا ہوگا کہ ہمیں اس سسٹم کو چینج کرنا ہے اس میں آپ لوگ جو ہیں وہ سب سے پہلا سٹپ آپ اٹھائیں گے ہم آپ کے پیچھے رہیں گے ہمیشہ انشاءاللہ اور میری امید ہے کہ ہم بہت جلد بہت جلد ہم اپنا جو گول ہے وہ حاصل کریں گے انشاءاللہ